یہ عیادہ کرتا ہے ایمان والا کی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے پر چلوں گا کیونکہ ایمان ہی صرف میں کیا سی طاقت ہے جو اس کو برائی سے روپتی ہے اس کے دل میں سے خوف کو ختم کرتی ہے اس کے دل میں سے رنج کو ختم کرتی ہے اس کے دل میں دوسروں کے لیے عقیدت اور محبت بیدا کرتی اس کے علاوہ ذریعہ کوئی نہیں اور ایمان کامل کب ہوتا ہے بھائی ایمان کامل تب ہوتا ہے جب بندہ اپنی جان سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاری ہیں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں ہم کیسے بچ گئے دنیا میں بتایا آپ کو نبی علیہ السلام کا جب دنیا سے رخصت ہوئے پردہ فرما گئے نبی تو پہلے بھی بہت آئے آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عبراہیم علیہ السلام جب وہ نبی گئے دنیا سے ان کا نظام بھی ان کی شریعت بھی ساری چلیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات کا نبی بنا کے بھیجا ہے فرمایا ہم نے پوری عالم کے لئے ان کو رحمت بنایا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ہم بچ کیسے کہے کبھی سوچے آپ نے کبھی تاریخ پڑی ہے اللہ کا تو اعلان ہے کہ رسول اللہ قیامت تک رسول اللہ کا دین چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج قیامت تک قائن رہے گا لیکن کبھی اگر ہم نے عاملی طور پر دیکھنا ہو تو یہ کبھی دیکھا آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار ہم کیسے بچ گئے ہیں ہم تک دین کیسے پہنچے ہیں اندازہ لگایا کبھی کبھی سوچا آپ نے کہ ہم سیرت کی کوئی کتاب پڑھیں رسول اللہ علیہ وسلم کے یومین وصال کے موقع پر مدینے میں کیا علم تھے ہمارے باپ کا انتقال ہوا کتنا رنج ہے اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات سے تشریف لے گئے ہوں گے جو کائنات میں اللہ کے نائب ہیں جن جیسا کوئی پیدا ہوا نہیں اور قیامت تک کوئی آ نہیں سکتا اور جن کو یہ مقامتہ ہوا اللہ نے خود برگیا اے میرے بندوں میں محمد رسول اللہ پر سلام بیشتا ہوں تم بھی محمد رسول اللہ پر کبھی پڑا کی ہم بچے کیسے کہ دین ہم تک کیسے پہنچا نبی علیہ السلام کا دین ہم تک کیسے پہنچا جب کوئی جاتا ہے دنیا سے آج اگر ہمارا کوئی بڑا چلا جائے دس آجش کرنے والے ساتھ میں تیار ہو جاتے ہیں ہوتے جو نہیں ہوتے تیار خاندانوں میں بھی رواج ہے حکومت میں رواج ہے سماج میں رواج ہے کہ کسی جماعت کا کسی بڑا آدمی جب کوئی چاہتا ہے دس دعوے دار سامنے ہوتے ہیں ان دعوے داروں کے پیچھے دس ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں یہ پورا نظام ٹوٹ جائے یہ پورا سسٹم برباد ہو جائے تو جب یہ دنیا کا رواج ہے تو کیا یہ چاننا ضروری نہیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فردہ فرمایا دوسرے وقت کیا ہوا بھائی سب کو جاننا ضروری ہے بیٹھ کے دروج بڑھنے والوں کو بھی جان لینا چاہیے کھڑے رو کے دروج بڑھنے والوں کو بھی جان لینا چاہیے یہاں نیت باندنے والوں کو بھی پتا ہونا چاہیے ناک پہ نیت باندنے والوں کو بھی پتا ہونا چاہیے موں میں آمین کہنے والوں کو بھی پتا ہوگی یہ آمین بچی کیسے اور زور سے آمین کہنے والوں کو بھی پتا ہو کہ یہ آمین ہم تک پہنچی کیسے آپ نے کیا سمجھا کہ کیسے ہی ہم تک پہنچا ہے دین سارے چودہ سو سال کا سفر کیا ہے اس دین نے سارے چودہ سو سال کا سفر کیا ہے مدینہ منقرہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ دین چلا کیسے رکسرہ تک پہنچا تاشکندہ بخارہ تک پہنچا کہاں افریقہ کے ریجستانوں میں پہنچا اور کہاں چین کے ریجزاروں میں پہنچا کہاں سپیر اور اندلوس کی بڑا پہنچ پہاڑیوں میں پہنچا اس ملک کے ذرات کے اندر داخل ہوا کہاں افریقہ جیسی نئی دنیا کے اندر کائن ہوا یہ آخر سارے چودہ سو سال کا یہ عرصہ محمد رسول اللہ کوئی ایسا دکھاؤ تو صحیح نظام اگر افریقہ کا آج راشتر پتی بدل جائے نا تو جو دوسرا آتا ہے وہ نہیں گھنو لکھ دیتا ہے صاحب کا چلاتا رہتا ہے کہ میں تو ایسے چاہتا تھا اس نے یہ کام خراب کریتا ہے سرکار بدلتی ہے نظام بدل جاتے ہیں بڑے بڑے ان کو دیکھ لیجئے جو لوگ مذہبی تحریکیں چلاتے ہیں ہمارے ملک کی کتنی بڑی بڑی تحریکیں ہیں دو دو ٹکڑے ہو گئے کتنے بڑے بڑے مذہب سے ان کے دو دو ٹکڑے جاؤ دیکھو ہے یا نہیں ان کو آگے آگے چھوٹا لفظ لگانا پڑتا ہے چاجہ کی الگ بھتیجہ کی الگ بڑے محمدی کے الگ چھوٹے کے الگ تو اس طرح پی زرہ پیچھے آکے دیکھیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو کیا عالم ہو وہ کیسا سما ہوگا اس وقت اور اس وقت وہ کونسا ایسا واقعہ پیش آیا کہ ہمارا دشمن گھبرا گیا ایسا کیا ہو گیا کہ اس وقت دشمن ہم پہ حملہ کرنے کے لئے تیار تھا دشمن کی فوجہ بقیدہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے تیار تھی اور مدینہ پنکرہ میں غم کا حالت تھا صحابہ اکرام نڈھار ہو گئے جگہ جگہ بیٹے ہوئے رو رہے ہیں اور منافقین نے اندر کھاتے ساتھ سے شروع کرتی صحابہ کے جا کے چینے لگے کانوں میں کہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے اب نماز پڑھنے کی کیا ضرور ہے تبھی پڑھا ہے اسلام کی داری کو اٹھا کے ناظر و نیاز دے دینے آسان کام ہے کافر کافر کھیلنا آسان کام ہے شبہ برات کی رات کو کبروں پر محمدتیاں چلانا آسان کام ہے آؤ آئے آپ کو وہ قصہ سناتا ہوں جس واقعے نے اسلام ہم تک پہچایا ہے جس عظم نے دین کو پوری دنیا کے اندر مستقم کیا ہے پیارے نبی عزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا دنیا سے واپس تشریف لے گئے جو منافق تھے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کانے بوسی کرنی شروع کر بندوں کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور ظاہر سی بات ہے صحابہ کرم رضی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون محبت کر چکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے